پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائم کی ایچے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام کامیابی کیا ہے کے ساتھ آپ کا مصبان محمد اجمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین انسانی تاریخ ارود زوال ترقی تنظلی کامیابی نکامی کی داستانوں سے مالا مال ہے ایسے میں انسانی سوچ اور فکر اس کشم کشم مبتلا ہے کہ ایسے کون سے اصول طریقے اور راز ہیں جن پر چل کر قومیں کامیابی کی منازل کو تیع کرتی ہیں یہ جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب قاسم علی شاہ صاحب کو جو کہ ملک پاکستان کی معروف شخصیت ہے موٹیویشنل لیکچرر ہیں ان کے آپ سوچل میڈیا پہ بھی لیکچرز سنتے رہتے ہیں میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ ہمارے پروگرام میں تشیر لائے ناظرین آئیے ان سے اس موضوع کے حوالے سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں شاہ صاحب صاحب سے پہلے یہ فرمائیے کہ کامیاب قوم کس کو کہیں گے اچھا یاد رکھئے قوم کی بنیادی تاریخ تو یہ ہے کہ سوچ نظریہ فکر اور منزل ایک ہو یہاں پر ہم اگر اپنی قوم کی بات کرتے ہیں تو میں یعنی بڑی تکلیف کے ساتھ کہوں گا یہ جو چار چیزیں میں نے گنوایا آپ کو ایک نہیں ملے گی انہیں ایک کرنے کی ضرورت ہے لیکن قوم دراصل کامیابی کا قوم کا میار یہ ہے کہ وہ سلف سیفیشنٹ ہو محتاجی نہ ہو کرزے نہ ہو لوگ خوشحال ہوں دیکھیں ہمیں کیا خوبصورت میار ملے کہ اگر ایک ملک کے کونے سے سونے سے لدی عورت جونسی ہے بے فکر دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے خیر سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم جونسی ہے کامیاب ہے وہ ملک جونس ہے وہ کامیاب ہے یہاں پر سٹریٹ افیرز ایشوز یہ ہیں ان سیکیورٹیز اتنی ہیں اور لاپروائی حکومت کی اتنی ہیں کہ جو یہاں پر اگر کہیں قومی وہ میار جو بننے چاہیے وہ میار ابھی بننے نہیں ہیں اچھا یہ فرمائیے کہ قوم کی کامیابی میں کن اصول و ذوابط کو اب سب سے اہم سمجھتے ہیں لیکن قوم کی کامیابی میں سب سے پہلے لیڈرشپ آ جاتی ہے دوسری جنگ عظیم چیلری ہے اور ایک جگہ پہ جنگ کے دوران ان دنوں کے واقعات ایک جگہ پہ ایک درخت گر جاتا ہے درخت گرتا ہے تو وہ محکمے کو پتہ لگتا ہے محکمے کو پتہ لگتا ہے تو اس کا ایک سپروائزر کوئی تین چار مزدوروں کے ساتھ آ جاتا ہے وہ اشارہ دیتا ہے جی اسے اٹھاؤ ایسے کرو کوشش کرو تو چار مزدور مل کے اس درخت کو نہیں اٹھا پاتے اتنی دیر میں پیچھے سے بگی رکتی ہے وہ بگی میں بیٹھا جو ایک صاحب ہے وہ امدازہ لگاتے ہیں کہ اگر یہ پانچ ہو جائے نا تو درخت ہٹ جائے گا یعنی چار لوگ کوشش کر رہے ہیں پانچ فان انسٹرکشن دے رہا ہے اگر پانچ فان بھی اپنا ہاتھ لگا دے درخت کو تو درخت ہٹ سکتا ہے وہ خود اترتے ہیں اور کہتے ہیں جی تم کرو کہتا ہے میں سپروائزر ہوں میں کیوں کرو وہ صاحب خود جونس ہے ہیٹ اس کو پکڑاتے ہیں اور اس درخت کو ہاتھ لگا کے ہٹبا کے سائٹ پہ کرتے ہیں جاتے میں اپنا کارڈ دیتے ہیں کہتے ہیں اگر آئندہ بھی ہٹانا ہوا تو مجھے بتانا اس پہ پرائم منسٹر لکھا ہوتا ہے یعنی پتہ لگتا ہے کہ لیڈرشپ ونسٹر چرچل کا واقعہ ہے اگر آپ کا لیڈر جونس ہے وہ خود کوئی پریٹیکل مثال ہے اگر وہ لے کر چلنے والا ہے پھر تو سر قوم میں ترقی کرتی ہیں یہاں پر سر علمیہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز ہمارے رول موڈلز ہی نہیں ہیں کسی بھی اسپیکٹ سے نہیں ہیں لوگ نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں کہ غریب کو سکھی روٹی نہیں مل رہی اور وہ جونس ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو یہ تمام بڑے گھر ہیں جن کو بھائی بڑا گھری کہہ دوں نہ کہوں کہ پی ایم ہوس اور سی ایم ہوس وہاں پر جتنا کھانا زیادہ جاتا کبھی آپ اس کا ریکارڈ دیکھ لیں تو بڑے شرمندہ آپ ہوں گے تو وہ جو برابری نہیں ہے انصاف نہیں ہے جسٹس نہیں ہے وہ خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ شاید کفر پہ ہو معاشرہ تو چل سکتا ہے نائنصافی والا معاشرہ کبھی چل نہیں سکتا تو یہاں پر نائنصافی اتنی زیادہ ہے تو اس نائنصافی کو دیکھتے ہوئے آپ اس قوم کے کامیابی کا میار کا اندازہ لگا سکتے یعنی کہ آپ کے نظرے کے سب سے بریادی بات لیڈرشپ ہے لیڈرشپ لے کر چلتی ہے سسٹم لے کر چلتا ہے پالیسز لے کر چلتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویژن کیا ہے اگر جیسے ایک سواری کا ویژن ہوتا ہے دیکھتا ہے تو چلتی ہے سوائٹی کا سکوپ کیا ہے ایک فرد کا ویژن ہوتا ہے ایک قوم کا بھی ویژن ہوتا ہے کہ آج ہم یہاں پر ہیں دیکھئے انیس سو پچیس میں نیو یورک میں انہوں نے پارکنگ پلازاز بنانے شروع کیے نیو یورک میں انیس سو پچیس میں امریکہ پارکنگ پلازاز بنانے شروع کیے تو لوگ کہتے تھے کیا احمق لوگ ہیں پارکنگ پلازاز ضرورت ہی نہیں کیونکہ پورے نیو یورک میں گاڑیوں کی تعداد پچیس تھی سر آج انہیں پتہ لگا کہ یہ سو سال پہلے پلاننگ کی جا رہی تھی کہ یہ وقت آنے والا ہے جب ہر ایک کے پاس وکل ہونی ہے اور ہمیں پارکنگ پلازاز نہیں ملنے آپ ذرا اس پرویکٹیونیس کو اس سامنے نظر رکھتے ہوئے ایک ان کی پالیسیز بنانے والوں کی سوچ کا اندازہ لگائیے اور یہاں پر آ جائیے تو یہاں پر کیا ہے یہاں پر تو روز چیز ٹوٹتی ہے پھر بنتی ہے ٹوٹتی ہے پھر بنتی ہے یہ سڑکیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ٹوٹا ہوا بلخصوص لوہر میں کم مز کم میں نے اپنی اٹھتیس سال کی زندگی میں کوئی بیس بار ان کو ٹوٹتے بھی دیکھا ہے ان کو بنتے بھی دیکھا ہے کبھی ان کی ایکسپینشن ہوتے دیکھی ہے کبھی ان کی کوئی جونسی ہے وہ نئی چیزیں اس میں ایڈ ہوتے دیکھا ہے کبھی وہ گیس فلے جاتے ہیں یہ نظام پرویکٹیو نہیں ہے تو قومیں اور معاشرے ترقی کرتے ہیں لیڈرشپ کے بعد اپنی پالسیز سے پھر اپنے ویژن سے پھر وہاں پر جو لوگ ہیں جو افراد ہیں ان کا مزاج کیا ہے کیا وہ بھی لیڈر کے ساتھ چلنے والے ہیں کیا ان کا بھی ویژن ہے کیا ان کو بھی پتہ لگے دیکھئے جنگ چل رہی ہے ہیرو شیما ناغہ ساگی دنیا کے دل خراش واقعات ایسے تکلیف والے واقعات دنیا میں دوبارہ شاید نہ ہوئے ہیرو شیما ناغہ ساگی کے واقعات کے بعد دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ قوم پوری ارادہ کرتی ہے بادشاہ کے پیچھے کہ ہم نے اب گروہ کرنا ہے ترقی کرنی ہے وہ کہہ رہا جی ایریاز کون سے بچیں گا جنگ آر گئے ہیں اسلا پھینک دیا ہے شدید نکامی کہتا ہے پھر بھی کیا بچا ہے تعلیم بچ گئی ہے اس نے کہا بچ گئی ہے اس نے کہا انڈریسٹری بہتر کی جا سکتی ہے صرف فقط سولہ سال کے اندر دنیا میں کسی چیز پہ اگر جا کے گوھر سے خرج کے دیکھا ہوتا تھا تو میڈ ان جپان لکھا ہوتا تھا یہ تھی کامیابی شٹل جا رہی ہے اس شٹل میں جو ہرانے والا ملک ہے امریکہ اس شٹل میں کتنے ایکوپمنٹ جپانیوں کے استعمال ہوئے تھے گزارش یہ ہے کامیابی یہ بنی کہ آپ نے اپنے ملک کی سنت کو بھی پکڑا ہے تو کمال کر دیا آپ نے لوگوں کی ہنرمندی کو پکڑا ہے تو آپ نے ہنرمند پیدا کرنے شروع کر دیا آپ نے جسٹس کو پکڑا ہے تو پھر دجلہ و فرات کے کنارے کتہ بھی مارے تو آپ کو جواب دے ہونا چاہیے اس کی بلیادی وجہ ایڈوکیشن تھی ایڈوکیشن تھی پالیسیز تھی ویژن تھا انہوں نے ایک چھوٹا سا حصول پکڑ لیا اس کو کینک پرنسپل کہتے ہیں اس کو کئی اور بھی نام جپانی میں دیے جاتے ہیں کانسٹنٹ این نیور اینڈنگ ایمپورومنٹ یہ اجمل صاحب اس زمانے کا ایک بڑا جذباتی اور آج اس کو ایزا کیس ٹیڈی پڑھایا جاتا ہے کہ اس قوم نے کتنی ترقی کی جنہوں نے صرف ایک جملہ پکڑا جملہ کیا تھا کہ کانسٹنٹ این نیور اینڈنگ ایمپورومنٹ ہم نے ہر دن پہلے سے بہتر ہونا ہے ہم نے ہر دن پہلے سے بہتر ہونا ہے اور دیکھئے کیا خوبصورت بات یہ اصول تو ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا یعنی یہ اصول تو ہمارے ہاں تھا جب ہم نے اپنے اصول چھوڑے تو وہ اصول کہاں چلے گے وہ چلے گے پھر ان کے پاس انہوں نے ان اصولوں کو پکڑ لیا وہ کلمہ گو نہیں ہے لیکن اصولوں کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں سچ کتنا ضروری ہے وہ سچ کو کاروباری انداز میں سچ بول کے کام کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خوش اخلاقی کتنی ضروری آپ دیکھئے یہاں پر بن رہے تھے ہمارے جونسیں ہیں وہ تاج مہل یہاں پر جونس ہے وہ باقی معاملہ وہ یونسٹی بنا رہے تھے ان کو پتا تھا کہ ویژن جونس ہے وہ تعلیم کے بغیر بننا نہیں ہے سب سے بڑھ کے یہ دیکھئے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی سوچ پر کام کیے سوچ ایک کیے اگر سوچ ایک نہیں ہے تو پھر وہ تفرقہ بھی بڑھے گا نفرت بھی بڑھے گی شدت پسندی بھی بڑھے گی اور یہ حالت جو آپ کے سامنے وہ آج ہے بلکل صحیح فرمایا آپ نے اچھا یہ فرمائیے کہ تاریخی پس منظر میں مسلمانوں کی بحسیت قوم کامیابی آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے جب تک ایک تھے ہم کامیاب تھے جب تک سٹرگل تھی ہم کامیاب تھے ایک ایک خوبصورت دیکھئے آپ دین مبین کا سب سے خوبصورت جو پہلو ہے وہ بڑا شاندار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کہ صرف چند سالوں بعد دنیا فتح کر دی ہم چند سالوں بعد عبداللہ بن عباد سے پوچھا یہ کیا تھا اس نے کہا ہم میں ایک شخص آگیا لیڈر جس سے ہم سے محبت تھی ہمیں اس سے محبت ہوگی کہتا پھر خدا کا کرنا پیچھے مڑ کے دیکھا دنیا پیچھے تھی ہم دنیا سے بہت آگے تھے یعنی کہ لیڈر ایک نظریہ ایک فکر ایک عشق اور محبت ایک اور جواب دے بھی خدا کے دربار میں بارگاہ میں جب یہ نظریہ تھا تو ہم کامیاب تھے آج کیا ہوا سر آج ہم تقسیم ہونا شروع ہو گئے اور یاد رکھیں کہ جب بھی تقسیم ہوتی ہے لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے نظریات سے تقسیم کی جاتی ہے تو پھر بظاہر دیکھنے میں ہم بہت ہوں گے لیکن ہم اکٹھے نہیں ہوں بالکل صحیح فرمایا آپ نے اس کا اطراف تو غیروں نے بھی کیا ہے کہ لیڈرشپ اگر کوئی کوالٹی تھی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا یہ فرمائیے یہاں کہ مسلمانوں کے زوال کی وجوہات میں سے کن کو زیادہ اہم سمجھے گئے دیکھیں یہاں پر امت مسلمہ کے زوال کے اسباب جو بکش پڑھائے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ جب بھی کردار چھوڑا جاتا ہے تو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کردار کے ون ایٹی پہ جو الٹ چیز ہے بد کرداری ہے اس میں حبس بھی ہے اس میں لالش بھی ہے وہ اقبال کے مجھے شیر کا مفہومی یاد آ رہا ہے کہ آغاز آغاز جونس ہے وہ تلوار سے اور نیزے سے اور جہاد سے اور اختتام جونس ہے وہ پھر میوزک پہ اور اختتام جشن پہ ہو رہا ہوتا ہے تو آغاز ہمیشہ اور اختتام جونس ہے وہ بڑا خوفناک سا ہمیشہ رہا کہ آغاز ہم نے جہاد سے کر دیا اور اختتام پہ جب گئے تو ہماری ہی اپنی عادتوں نے ہمیں اڑا کے رکھ دیا یہ ہمارے لئے بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ وجوہات تھیں ان کی زوال کی وجوہات تھیں اچھا یہ بتائیے کہ کامیابی کو ایک منزل سمجھا جائے یا ایک لا متلاحی سفر یاد رکھئے کامیابی رست ہے کامیابی منزل ہے ہی نہیں جو کہتا ہے نا کامیابی منزل ہے میں چھوٹی سی دیکھئے اقبال پھر شیر آ جائے گا اقبال کہتا ہے ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا حیات ذوکے سفر کے سوا کچھ بھی نہیں یہ جو ذوکے سفر ہے نا یہ بھی عطا ہوتی ہے یہ رب راضی ہو جائے نا اچھا شوق دے دیتا ہے رب راضی ہو جائے اپنے رستے کا مسافر بنا لیتا ہے رب راضی ہو جائے تو وہ آپ کو جونس ہے وہ ٹریک ایسا دے دیتا ہے اس میں کشش ہی سی دیتا ہے کہ آپ کو ساری دنیا کی چاہت ساری دنیا کی لذت ساری دنیا کے مزے ہیچ لگتے ہیں آپ کہتے ہیں میرا رب میرے سے راضی ہے اس کے رستے میں میں چل پڑا ہوں اس سے بڑی میرے لیے کامیابی کوئی نہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں یہ تمام کے تمام لوگوں کو جو کسی منزل پہ جا کے رک گئے وہ زبال کا شکار ہو گئے منزل ہے ہی نہیں چلتے چلے جانا مقام کے بعد نئے مقام ایک منزل کے بعد اگلی منزل جب آپ منازل کے بعد اگلی منازل کے طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں ٹارگٹس کے بعد نئے ٹارگٹس بناتے جاتے ہیں تو آپ کو ایک وینچر ملتا ہے پلے کرنے کا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا پتہ لگتا ہے پھر آپ کو پتہ لگتا ہے میں نائب کیوں ہوں میں خلیفہ کیوں ہوں اس ذات نے مجھے اتنی بڑی سٹرنٹھ دی ہے کہ جونس ہے میں دنیا کو فتح کر سکتا ہوں اس کے کرم سے اور اس کی دیوی صلاحیت سے اچھا پھر منزل کیا ہوئی دیکھئے یاد رکھئے منزل اس سے بڑی کوئی نہیں ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے اگر میں اپنے رب سے راضی ہوں اور یہ یقین کا ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ میرا رب بھی میرے سے راضی ہے اگر میں اپنے رب کی نگاہ میں بہتر ہو گیا ہونا تو اس سے بڑی میری کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی قاسم صاحب یہاں ایک وقت تو ہے بریک کا بڑی خوبصورت گفتگو آپ سے جاری و ساری ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے ناظرین کامیاب قوموں کے اصول طریقے اور راست کیا ہیں اس حوالے سے قاسم علی شاہ صاحب سے گفتگو کا سسلہ جاری و ساری ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو مزید آگے لے کے چلیں گے مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ناظرین آپ کا پروگرام میں دوبارہ خیر مقدم ہے آئیے گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں اچھا یہ فرمائیے کہ پاکستان میں بحثیت قوم ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہمیں سٹیزنز ہم پروڈیوز کر رہے ہیں ایکٹیو سٹیزن پروڈیوز کر رہے ہیں ایکٹیو سٹیزن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیمن ریسورس یہاں تیار ہو رہا ہے تعلیم یافتہ ہو رہا ہے انہیں پڑھایا جا رہا ہے انہیں ڈاکٹر انجینئر سائنٹس کچھ بھی بنایا جا رہا ہے سوال یہ ہے وہ قوم کے لئے کتنے امپورٹن ہیں آپ کو اجمل صاحب بتاؤں آج کا سب سے بڑا علمیہ تعلیم کے نظام میں پرابلم کیا ہے تعلیم کا نظام یا ہمارا معاشرہ یا ہمارے بزرگ بچے کو کہتے ہیں پتر پڑھیں گا تے نوکری ملے گی نوکری کریں گا تو تیری شادی ہوئے گی یہ ترجیحات میں کہیں پاکستان نہیں ہے آج ترجیحات میں کہیں امت نہیں ہے ترجیحات میں اللہ کی رضا نہیں ہے جب ترجیحات میں نہیں ہوگا تو وہ پڑا لکھا شخص جونس ہے وہ کمائے گا بھی وہ والد بھی بنے گا وہ کاروباری تاجر بھی بنے گا وہ سب کچھ بنے گا لیکن کتنا اچھا پاکستانی ہے یہ تو پرچہ کہیں تھا ہی نہیں کتنا اچھا مسلمان ہے یہ بھی پرچہ کہیں نہیں تھا تو ہوگا نتیجہ کیا کہ وہ ان دو پرچوں میں فیل ہو جائے گا باقی پرچوں میں کامیاب ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں آج وقت کی ضرورت ہے آپ کو پاکستان کے امتحان میں اچھے نمبر لینے چاہیے اگر آپ اچھے پاکستانی نہیں ہیں آپ اپنا رول پلے نہیں کر سکتے آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں تو پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی آپ کی پھر تو بالکل ہی فارغ ہو گئے جب تک یہ تعلیم کا نظام اور ہمارا معاشرہ یہ دو اسٹیبلس سٹینڈرز نہیں بنائے گا کہ ملک کے لئے کسی نے کیا کیا اور اپنے ایمان کو بچانے کے لئے کیا کیا یہ پرابلمز چلتے رہیں گے بس ہیتے استاد اس حوالے سے کیا رول پلے کرنا چاہیے دیکھئے استاد کا رول بڑا امپورٹن ہے استاد وہ شخص ہے وہ سکندر احظم والا پرانا جملہ سکرات کا جملہ وہ کسی نے کہا جی آپ اپنے والد سے زیادہ عدب جونسہ وہ استاد کا کرتے اس نے کہا جی ایک اسمان سے زمین پر لے کر آئے ایک نے مجھے دوبارہ اسمان کا تارہ بنا ہے آج سب سے بڑا علمیہ اجمل صاحب یہ ہے کہ ہمارے گرومر کی گرومنگ نہیں ہے ہمارے گرومر کا نظریہ کلیر نہیں ہے پچھلے آٹھ سالوں سے میں نے تقریبا پنجاب کے سارے ہیڈ ماسٹر میں نے پڑھائے ہیں انہیں دو مزامین گورمنٹ نے میرے سے پڑھوائے جب واسطہ پڑھتا ہے نا آپ کا اب ایسے ٹرینر کے پاس جاتے رہے ہیں اب گورمنٹ کا ادارہ ہے دی ایس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سٹاپ میں اب اندازہ لگائیں کہ میم ٹرینر ہونے کے ناتے اور وہاں کام آٹھ سال سرپ کرنے کے ناتے سینکڑوں چہرے آپ کی نظر سے گزریں لیکن جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں ایک بڑا لگا بندہ سوال ہے میرا کہ آپ اپنی فیورٹ پانچ پرسنلٹیز کے نام بتائیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیں گے کوئی ایک دو اسلام بھی کہوں گے پھر قیدزم کا نام بتا دیں گے میں کہوں گا جی ان آپ پانچوں میں سے بتائیے امانداری سے ان کی زندگیوں کو آپ نے پڑھا سیرت کی کسی دو کتابوں کے نام بتا دیجئے یقین کیجئے سیرت کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا نصاب میں کئی تھوڑے بہت چپٹر شامل تھے یا ممبر سے ہمیں کچھ پتا لگ گیا کسی نے زیمت نہیں کی میں کہتا ہوں تمہارے عشق دعوے کو میں کہاں لے کر جاؤں کہ دعوے عشق رسول یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے عاشق ہیں لیکن اس عشق کی پرٹیکل حالت یہ ہے کہ آپ نے ایک سیرت کا کتاب یا ایک مطالعہ سیرت کو نہیں آپ نے دیا جب آپ نے سیرت ہی نہیں پڑھی تو آپ کی عملی زندگی میں پھر سیرت دکھے گی بھی نہیں آپ نے صرف دعوے کیا عشق کا دعوے تھا تو یہ آج ہمارے ٹیچرز کو گروم کرنے کی ضرورت ہے ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے ان کو تیار کرنے کی ضرورت ہے جیسی نسل چاہیے پہلے تو ویسے ٹیچر تیار کرو دیکھیں آج تک نہیں یہ ہوا کہ آپ نے گھر بنانا ہونا آپ پہلے کارپینٹر نہیں لاتے آپ پہلے راج مستری لاتے بلکہ اس سے بھی پہلے نقشے والا لاتے وہ نقشے والا سکیچ کر کے اس کو دیتا ہے ٹھیکے دار پھر مستری کے حوالے کرتا ہے پھر مزدور جتے ہیں پھر کرتے کرتے کوئی سٹرکچر بنتا ہے پھر فینشنگ پہ چیزیں آتی ہیں جب تک آپ گرومر کی گرومنگ نہیں کریں گے یہ قوم ترقی نہیں گراس روٹ لیول پہ نہیں جائیں گے تو پھر یہ تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی اچھا آپ نے ملکوں میں بھی سفر کیے تو وہاں اس حوالے سے آپ نے کیا دیکھا دیکھئے دنیا میں نا دنیا میں آپ کئی مارڈلز ہیں آپ یورپین مارڈلز ہیں ایڈوکیٹرز کا آپ چائنیز مارڈل ایڈوکیٹر کا آپ اس کے بعد امریکہ میں چلے جائیں ایک میار ہے ایڈوکیٹرز کا دنیا نے سب سے پہلے تو یہ ماننا ہے کہ ہر بندہ تدریس کا کام نہیں کر سکتا ہمیں یہ ماننے میں چاہیے ہر بندے کے بس کا روگ ابلاغ نہیں ہے سمجھانا نہیں ہے کمیونیکیٹ کرنا نہیں ہے یہ گنے چنے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ فن ہوتا ہے کہ وہ کنونس کر سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں تھوڑا ہوتا ہے وہ پالش کر کے اور بہتر کر سکتے ہیں فقط ڈگری فقط ایمفل فقط پی ایچ ڈی اس کا نام جنس ہے وہ ایڈوکیٹر نہیں ہے وہ بندہ ریسرچر اچھا ہو سکتا ہے کچھ بھی اچھا ہو سکتا ہے لیکن پڑھانے کا کام وہی بندہ کر سکتا ہے جس بندے کو یہ فن آتا ہے تو یہاں یہاں اور وہاں میں بڑا فرق جنس ہے وہ ریکروٹمنٹ کا فرق ہے یہاں آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ جو ٹیچر اس وقت بھرتی کی جا رہے ہیں پانچ دس نمبر ہیں کہ وہ پریزنٹیشن سکلز کیسی ہوں چیکی نہیں کی جاتے سب کو پانچ نمبر دے دیے جاتے کسی کو یہ چیکی نہیں کیا جاتا چاک مارکر بورڈ پکڑا کے کہ یار اس کو آتا بھی ہے کام کے نہیں آتا آپ کے ملک کی ہر طرح کی بھرتی جو ریلیونٹ ہونی چاہیے فوج فوج کو بھرتی کر رہی ہے جو چاہیے وہی پائلٹ بھرتی کیا جاتا ہے اس کو اس ویکیوم پریشر پر رکھا جاتا ہے کہ اس کے کان اور جسم برداشت کر سکتے آپ ہر جگہ کی بھرتی دیکھیں کسی سسٹم کسی یارڈ سٹک کو دیکھ آپ کی ٹیچرز کی بھرتی وہ ہے ہی نہیں جو ہونی چاہیے وہ صلاحیت دیکھی نہیں جاتی صرف ان کی ایڈیوکیشن ان کی ڈگری اور ان کی کمیونیکیشن سکل کو چیک کیے بغیر آپ آگے ٹور دیتے ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے وہ پریزنس کے نمبر پریزنس کی بنیاد پر تنخواہ لیتے ہیں ایک تو وہ خود حق حلال نہیں کماتے جب جس کام کو آپ نے حق حلال کیا نہیں ہے آپ بچوں کو کیا دیں گے آپ اگلی نسلوں کو کیا دیں گے تو ہم ایک ایسے بے شمار لوگوں کی فوج پیدا کر رہے ہیں جو سیٹوں پر بیٹھ کے پریزنٹ ہیں فیزیکلی پریزنٹ ہیں منٹلی اور سپیرچلی پریزنٹ نہیں ہیں اچھا اس میں نساب کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے جس وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں دیکھئے اجمل صاحب نساب ہو گیا یا ٹیکنالوجی ہو گیا یہ وقت کی ضرورت ہے صحیح آپ کو میں ایک پیغام ٹی وی میں بیٹھ کے قلمیہ بیان کرتا ہوں یہ خیال آج پیغام ٹی وی ہمارے سامنے چند ٹی وی ہوں گے میں تمام مکتبہ فکر کو بھی شامل کروں تو کوئی چار ڈال لیجئے حضور کیا وجہ ہے کہ رائٹ ٹائم پہ یہ چیزیں شروع نہیں کی گئیں ہم کیوں انتظار کرتے ہیں ہم کتنا عرصہ تو یہی کہتے رہے ہیں ٹیکنالوجی کفر ہے ہماری یہی کلیریڈی نہیں ہوتی کہ ہم جونس ہے وہ چیزوں کو ڈیفائن تو کریں پراپر ڈیفائن کریں کہ آج زمانے کی ٹکر کے لیے ٹیکنالوجی کی طاقت چاہیے آپ کو آج زمانے کی ٹکر کے لیے طاقتور میڈیا چاہیے آج زمانے کی ٹکر کے لیے طاقتور سوشل میڈیا چاہیے آپ کو آج زمانے کی ٹکر کے لیے آپ کو میار کی ریسرچ اور کتابیں بھی چاہیے کتنا عرصہ تو ہم اسی میں اور اس حوالے سے شرعی نکتہ نظر کیا ہے دیکھئے شرعی نکتہ نظر یہ ہے کہ آپ نے دشمن کو دشمن کے ہتھیار کو دیکھ کے اپنے ہتھیار کو تیار کرنا ہے آپ کتے یہ نہیں کریں گے کہ توپ ادھر ہے اور پھوک ادھر ہے دمولی تو کیا ہوگا توپ جید جائے گی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عالم اسباب میں مقابلے موازنے اور مجاہدہ سارے کا سارا اسباب کی بنیاد پہ ہوتا ہے جب اسباب دیکھے جائیں گے تو پھر توپ کا مقابلہ توپ کرے گی نہ کہ جونس ہے وہ واسطہ کرے گا تو جب مقابلہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اگر نیگٹیوٹی کی چیزیں میڈیا میں چینلز میں نظر آ رہی ہیں آپ کو اسی مقابلے میں پوزیٹیوٹی کی چیزوں کو بھی اٹھانا تھا لیکن نہیں اٹھایا گیا تھا اس حوالے سے صحابہ کی زندگی سے آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھئے دیکھئے وہاں وہاں پر تو جو وسائل تھے سب اکٹھے کر کے رکھتی جاتے تھے تین سو تیرہ کو لڑانا ہے چودہ سو سے سمچنگ سے ہزار سے پوری کی پوری کاوش پوری کی پوری کوشش تمام اونٹ گھوڑے تلواریں سوٹی چلے گئے ہیں گزارہ والی چیزیں چلا رہے ہیں ہم نے نا وہ ایک بڑی شاندار مثال ہے اپنے لیے بوٹی اور دوسرے کے لیے دال رکھ دی ہے ہم نے ٹکنالوجی کی بھی تھکی بھی رکھی ہوئی ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کے لیے کوئی لیٹس ٹکنالوجی پہ جانا نہیں چاہ رہے ہیں ہم پہلے ابھی تک ڈاؤٹڈ ہیں کہ یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو یقینی بات ہے پھر اس میں فنڈز بھی اتنی آتے ہیں اور پھر وہ مقابلے پہ اس طرح آنی سکتا وہ ادھر طاقت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سارا معاشرہ جونسہ کمرشلیزیشن پہ چل رہا ہے سماج پیسے پہ چل رہا ہے اس کے مقابلے میں فقط جونسہ وہ گزارے والی چیزیں ہوں گی تو مقابلہ تو نہیں ہو سکی تو اس میں میڈیا کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ ایک خاص ایک رول پلے کرے جس سے یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے میڈیا اپنی طاقت کو جانے طاقت کو جاننے کے بعد اپنی پالیسز کو ڈیفائن کریں پالیسز کو ڈیفائن کرنے کے بعد ساتھ ساتھ ان نظریات اور پالیسز میں پاکستانیت ڈالنے کی ضرورت ہے اسلامیک ویلیوز ڈالنے کی ضرورت ہے اس کے بغیر یقین کیجئے گا کہ آج آج آپ کو ایک بڑا ایک علمیہ کی بات بتاؤں ساتھ میں ستنہ اٹھانہ سال مشرف صاحب کے دور میں میڈیا ازاد ہو گیا چینلز ایک دم سے ٹھا کر کے کتنے زیادہ آ گئے اس کے بعد دیکھئے آج ستنہ سولہ سال گزرنے کے بعد لوگ شروع میں ہائپ تھی انکرز کی کیا بات افلانہ انکر آ رہا ہے کیا ہائپ تھی کیا فیم تھا آج لوگ دل سے عزت کرنا ان کی چھوڑ گئے آپ وجہ جانتے ہیں اس کی کیا ہے ان سے کو فرق کوئی نہیں پڑا پندنہ سال کے کسی ٹی وی ٹاک سے اگر قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے لوگوں نے جونس ہے وہ اس کو دیکھنا چھوڑ دیا لوگوں کا اعتبار ختم ہو گیا کتنے ایسے جونس ہے آپ نے انکر دیکھے ہوں گے جو شام یا رات پروگرام ان کا دیکھ لیں تو لگتا ہے صبح پاکستان ختم ہو جائے پاکستان اللہ کا شکر ہے چلتا چلا جا رہا ہے ان کے پروگرام سے وہ سنسنی بیچ رہے ہیں وہ خبریں ایسی بیچ رہے ہیں وہ جونس ہے پلنٹڈ آئیڈیاز کو جونس ہے وہ شیئر کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے بینک بیلنس کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ملک کو کتنا نقصان ان کے پروگرام سے ہو رہا ہے تو آج لوگ جونس ہیں وہ اپنا ہیرو انکر کو ماننا چھوڑ گئے ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ آج پھر ایک سپیس ہے با مقصد گفتگو کی با مقصد چیزوں کی با مقصد لوگوں کی با مقصد انکرز کی با مقصد جرنلزم کی کیا کچھ انکرز یا کچھ ٹی وی چینلز ایسے ہیں جو اس حوالے سے کوئی رول پلے کر رہے ہیں لیکن ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسے بڑا ثبوت کو نہیں ہو سکتا کہ میں پیغام ٹی وی آتے ہی میں نے کہا کہ جی میں یہاں پر اپنے دل کے جذبات کے ساتھ آئے میں اپنی روح اور محبت کے ساتھ آئے اور میری بڑی بیس وشیز بھی اس چینل کے لیے ہیں کہ یہ کم از کم چینل اپنا رول پلے کر رہے ہیں ایک آگے کفر سامنے کھڑا ہے اور یہ چینل کم از کم اپنی کاوش اور کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں اچھا اس میں علماء اکرام کا بڑا رول ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے دیکھئے ہمیں نہ اکٹھا ہونے کی بڑی ضرورت ہے ہمیں اتنے فتوے لگا کے دنیا میں فیصلہ کرنا کہ کون کافر ہے کون مومن ہے اس سے زیادہ ضرورت اکٹھے ہونے کی ہے بڑی خوبصورت بات کہی جاتی جب جنگ لگ جاتی ہے تو دشمن گولہ پھینکتے یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے سنی پہ پھینکتا ہے اہل حدیث پہ پھینکتا ہے دیوبند پہ پھینکتا ہے کشیعہ پہ پھینکتا ہے وہ ہمیں قوم سمجھ کے گولہ پھینک رہا ہوتا ہے وہ ہمیں مسلمان سمجھ کے گولہ پھینک رہا ہوتا ہے یہ ہماری تقسیم اتنی خوفناک ہے ہم نے خود کو اتنا تقسیم کیا ہوا ہے کہ وہ تقسیم ہمارا زوال بنتی جاری ہے بلکل صحیح اچھا یہ فرمائیے کہ ہم بحسیت قوم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں اصول زوابط اور راز کے پیش نظر کس لاحی عمل کی طرف اشارہ کریں گے دیکھیں یہاں بڑی گروت کی ضرورت ہے میں اکثر کہتا ہوں اقبال بڑا خوبصورت انسان تھا اقبال کی فکر اس قابل تعریف بھی ہے دنیا میں پی ایش ڈی ہیں اقبال پہ ہو رہی ہیں اقبال نے جو خواب دیکھا ہوگا وہ اس پاکستان کا نہیں ہو سکتا کوئی اس سے اگلی حالت ہے یہ تو ابھی کنسٹرکشن کے مراحل سے گزر رہا ہے جو پاکستان اقبال لے سوچا ہوگا وہ اس سے کوئی بہتر ملک ہوگا ابھی تو ہم بڑے ہمیں کام کرنے ہیں ابھی تو بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے ہیں آپ کے ملک کے سب اداروں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے آپ کے ملک کی عوام کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے آپ کے ملک میں گرومنگ کی بڑی ضرورت ہے ایڈوکیشن کی بڑی ضرورت ہے جسٹس کی بڑی ضرورت ہے سب سے بڑھ کے ہم نے یہ جو تقسیم سندھی بلوچی پتھان پنجابی کی کر دی اسے ایک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کشمیر کو بھی ازاد کروانا ہے ہمیں پہلے تو ان فرسودہ خیالات سے ازاد ہونا ہے ہمیں ان کفریہ نظریات سے ازاد ہونا ہے یہ سب کام کرنے کے بعد ہم کسی بہتر حالت میں چلے جائیں ایسا قسم صاحب آخری جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں پوری قوم کو پوری دنیا میں لائز کر دینے چاہیے زندگی ایک بار ملی ہے بار بار نہیں ملتی ایک بار ملی ہے اگر کچھ کر کے دکھانا ہونا ایک زندگی بھی کافی ہے انسان نے نہ کرنا ہونا تو پانچ سو زندگی میں ملنے انسان کچھ نہیں کر سکتا پہلے تو اس عطیہ اس انام اس اللہ کی کرم نوازی اس شرف کو اس کا شکریہ ادا کیجئے زندگی اگر آپ کے پاس ہے اس کو با مقصد گزاریے اس کو امت کی فلا میں مخلوق کی فلا میں خیر والی زندگی گزاریے صرف آنا اور جانا زندگی نہیں ہوتا آ کے کچھ کر کے دکھانا اور پھر واپس جانا اور اس کم از کم ایک عزاز کے ساتھ جانا کہ میں کچھ کر کے گئے ہوں میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے بندے کو شرمندگی نہ ہو کم از کم تو اس کے ساتھ گزاریے دوسرا یاد رکھئے کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کی ترجیحات میں اللہ نہیں ہے تو آپ کی زندگی کو میہار کی زندگی نہیں ہے میں کانسلنگز کرتا ہوں لوگ مجھے بے شمار مشاورت کے لئے بلاتے ہیں عزاز صاحب یقین کیجئے میں نے لوگوں کی زندگی میں بڑی تکلیف دیکھی ہے ان لوگوں کی زندگی میں جن کا تعلق جن کا واسطہ جن کی محبت رب سے نہیں ہے جس کی رب سے محبت ہے نا وہ بڑے سکون میں ہے وہ گلے نہیں رکھے گا وہ شکوے نہیں رکھے گا وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ رب پہ چھوڑ کے وہ راضی ہوگا وہ سجدہ کرے گا اس کا جسم بھی سجدہ کرے گا اس کی روح اور اس کی تڑب بھی سجدہ کرے گا یعنی کہ ایسے لوگ معاشرے میں ہیں جن کو سکون ہے اس ذات سے تعلق قائم کر کے کیونکہ وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے جب تک جو ہے وہ ہماری سانسوں کی یہ دور بندی ہوئی ہے تو ہم ہمارے پاس چانس ہے یعنی کہ ایسے کہلیں اس کو کہ جب تک سانس ہے تب تک جو ہے وہ چانس ہے آپ نے بڑی مفید گفت کو فرمائی یقیناً ہمارے ناظرین کو اس سے بڑا استفادہ ہوا ہوگا میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین آج ہمارے ساتھ جناب قاسم علی شاہ صاحب موجود تھے آپ نے ان کی بڑی خوبصورت گفت کو فنی آج ہم نے کامیاب قوموں کی اصول طریقے اور راست کے حوالے سے بات کی ہے جس پر انہوں نے بڑی ہماری خوبصورت طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے ہم اپنی گفتگو سے آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر بھسیت قوم ہماری رہبی کا عمل ٹھیک ہو جائے تو ہمارے تمام تر مسائل حال ہو سکتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے قانون سازی کر دی ہے اور وہ قرآن و سنت ہے اس کے لیے ہر فرد کو یہ کرنا ہوگا کہ اس پورے ذابطے کو اپنی زندگی میں لے کے آئے جس سے اس کی تمام دنیا و راخت کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اسی کے ساتھ اپنے بیسبان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ